اسلام علیکم ابروان کیسے آپ لوگ دیکھیں آج میں پھر سے آپ کے لئے دو رنگ کی ایک سوٹے ڈیجائن لے کر آئی ہو جسے بنانا بہت آسان ہے دیکھنے میں ڈیجائن بہت سندھا لگتی ہے اس طریقے سے ڈیجائن کی لکھ ہے یہ ڈیجائن کی ریڈ سیٹ اور رونگ سیٹ کچھ اس طریقے سے دیکھتے ہیں میں رونگ سیٹ اس لئے دکھا رہی ہوں کیونکہ جو بیگنر سے ان کو تھوڑا سا دکت آتے ہیں ڈیجائن کی لکھ جو ہے کیسا آتا ہے تو وہ ر رائٹ اور رونگ دونوں ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی لکھ آئے گی ٹھیک ہے اور اس ڈیجائن کو بنانے کے لئے ہمیں جو فندے چاہیے وہ سکس کے ملٹیپل کر کے فندے چاہیے جیسے کہ آپ اپنی پروجیکٹ کے حصہ سے اس میں فندے ڈالیں کوئی بھی پروجیکٹ آپ بنا رہی ہے اس میں سکس پلس سکس پلس سکس اس طریقے سے کرتے ہوئے آپ پلاس تک جائیے اس میں آپ کو کوئی ایکسٹر فندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ چھیک کے ملٹیپل ہی آپ کی ڈیجائن اجیسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور میں نے ان دو کلر میں آپ کو بنا کر دکھائی ہے آپ اپنی میں چاہیے کسی بھی دو کلر میں اس ڈیجائن کو بنا سکتے ہیں دیکھیں پاس سے دکھاتے ہیں اس کے لکھ بہت سندھر لکھ ہے اور بہت آسان ہے اس سے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے ویڈیو دیکھتے ہیں اس ڈیجائن کو ہم کیسے بنائیں گے اس ڈیجائن کو آپ کسی بھی پروجیکٹ پر ڈال سکتے ہیں بچوں کے لئے اس کے گلز کے کسی بھی پروجیکٹ پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے فندے ڈالے ہیں سکس کے ملٹیپل کر کے اور یہاں پر کوئی اکسٹر فندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے دو چار چھے دو چار چھے دو چار چھے میں نے تین بار فندے ڈالے ہیں چھے کے ملٹیپل کر کے آپ اپنی پروجیکٹ کے ساب سے فندے ڈالے سکس کے ملٹیپل اس کے بعد آپ کوئی بھی بارڈر ڈیزائن بنا لیجئے جو بھی بارڈر ڈیزائن آپ کو پسند ہے اس کے بعد آپ دو سلائے سیدھا اُلٹا کر کے بنا لیجئے گا اس کے بعد دیزائن کی فرسٹ رو ہماری رائے چیٹ سے سیدھے طرف سے ڈیزائن شٹارٹ ہوتی ہے تو یہاں پر ہم اپنا دوسرا کلر جو بھی پسند ہے آپ کو وہ جوائنٹ کر لیجئے دیزائن کی فرسٹ رو تھوڑا سا دیان سے دیکھئے گا پہلی سلائے سیدھے طرف سے دو فندے سیدھے بنیں گے دوسرے کلر کے ساتھ ایسے دیکھیں اس کے بعد دو فندے کو بنا بونے اتار لیں گے چار فندے سیدھے بنیں گے دو فندے کو بانا بونے اتار لیں گے پھر چار فندے سیدھے ایسے ہی ریبیٹ کرتے ہوئے جائیں گے دیکھیں ایسے دو فندے سیدھے دو سلپ بیا پھر چار فندے سیدھے دو سلب پھر دیکھیں دو چار فندے سیدھے اور دو سلپ ب yeah پھریک ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے پہلی سلائے ہم لاشتہ کمپلیٹ کریں گے اور لاشت میں دو فندے سیدھے بھون لیں گے تو پہلی سلائے کمپلیٹ ہو گئی ہے اس طریقے سے آپ دوسری سلائے اُلٹھی طرف سے ہماری سیکنڈ رو رونگ سائٹ پہلا فندہ سلپ کریں گے ایک سٹس آپ چاہیے تو اُلٹا بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ایک فندہ اُلٹا جو دو فندے ہم نے یہاں پر سیدھے بنایا تھے رائچہ اچھے اور جو دو فندے سلپ کھے وہ رونگ سائٹ چھے سلپ کر لیں گے ایسے اون اپنی طرف ہی رہے گی یہاں چھر فندے اُلٹھے ایک دو تین چار دیکھیں ایسے پھر دو سلپ کریں گے جو سیدھے بنایا ہے وہ رونگ سارچے میں سلپ کھے وہ سلپ کرنی ہیں بس یہ ہی سیکنڈ رو میں ریپیٹ کرتے ہوئے جانے ہیں چار فندے اُلٹے دیکھیں دو فندے سلپ کریں گے پھر لاشٹ میں دو فندے اُلٹے دیکھیں سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب تھرڈ رو ہماری سیدھی طرف سے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کلر چینج کر دیں گے تو پہلا فندہ سیدھا بونیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ دو فندے ہیں ان کو ہم ٹویسٹ کر کے اس طریقے سے لیں گے اپنی لیفٹ ہند کے سلائے میں ایسے چڑھا لیں گے اب یہ والا فندہ سیدھا ایک یہ والا ہائٹ کلر کا اسے بھی سیدھا بنیں گے دو ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک فندہ اور یہاں سے ہائٹ والا فندہ لیں گے تو اس کو پیچھے سے اس طریقے سے لیں گے پہلے سے سیدھا بنیں گے ایسے اب سلائے میں سلائے کو کھول لیں گے یہ والا فندہ پیچھے کی طرف لے جائیں گے اور آگے سے سلائے ڈال کر سیدھا بنا دیں گے ایسے دیکھیں اب سینٹر میں جو چار فندے سیدھے بنائے تھے اب کی بار ہم دو فندے سیدھے بنیں گے ایک دو ٹھیک ہے اب یہ ہی بار بار repeat کریں گے دو فندے آگے سے سلائے ایسے ڈال کر فندے کو ایسے لیں گے کھولیں گے ٹویسٹ کر کے اس طریقے سے اپنی لیفٹ ہند کے سلائے میں لے لیں گے پیچھے سے اس فندے کو سیدھا بنیں گے اور ساتھ میں فوائٹو والا فندہ بھی سیدھا بون دیں گے دیکھیں آسے اس طریقے سے پلٹ جائے گی اب اسے ایسے پلٹنا ہے تو پیچھے کی طرف سے فوائٹو والے فندے کو سیدھا بونیں گے ایسے سینٹر میں دو فندے سیدھ ایک دو فیر سے دیکھیں ایسے لیا ایسے کھولا سلائے میں چڑھا لیں پہلے اس فندے کو سیدھا بنیں گے اس کے ساتھ ت home ویٹ والا بھائیں solidہ بھی سیدھا پھر پیچھ سے اس والے ہیں ان دیا کو پہلے سیدھا بن لیں گے ایسے پھر فندے کو کھولیں گے آگے والا بھائیں ایسے چڑھا کر اس طریقے سے آگے سے سلائے ڈال کر سیدھا بناظیں گے تو دیکھیں جو ہماری اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گی into تک اور لاشت والا فندہ سیدھا ایک سٹس اب چاہیت اُلٹا بھی بنا سکتے ہیں تو تھرڈ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب فوت رو ہماری رونگ سائٹ سے رو فوت جو کی اُلٹے طرف سے چوتھی سلائے پہلا فندہ سلپ کیا اور جتنے بھی فندے ہوں گے چوتھی سلائے میں آپ کو سابی فندوں کو اُلٹا اُلٹا بنتے ہوئے جانے ہیں لاش تک ہماری چوتھی سلائے کمپلیٹ ہو چار سلائے میں نے بنا دی ہے اب یہاں پر سیم یہی پیٹر اوپر ریپیٹ ہوگی بس اس کی جگہ چینج کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے تو دیکھیں پہلے ہم کیا کریں گے ہماری ڈیزائن کی یہاں پر دیکھیں کلر چینج کریں گے اس کے بعد سٹارٹن میں ہم نے دو فندے سیدھے بنے اتنا تو یہ دو فندے تو بنائیں گے ہی دیکھیں ایک دو صورت جگہ دیکھیں 3-4 اسٹارٹن میں ہم نے دو فندے سیدھے بنائیں گے چینج کرنی ہے سٹارٹنگ میں ایک سٹی چھوڑ کے چار فندے سیدھے دو فندے سلپ کریں گے پھر سینٹر میں چار فندے سیدھے دو فندے سلپ کریں گے اور لاشٹ میں یہ دیکھیں ایک دو تین چار فندے سیدھے ایک سٹی اس کو بھی میں سیدھا بنا دیتے اب چاہیت اولٹا بھی بنا سکتے ہیں پھر ہماری اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گی اب روز سکس ہماری رونگ سائٹ سے جو فندہ اولٹا ہے اسے اولٹا ہی بنائیں گے تو پہلا فندہ اتار لیں گے باقی چار فندے اولٹے ایک دو تین اور چار اب یہ دو فندے سلپ کریں گے یہاں سے چار فندے اولٹے ایک دو تین چار اور یہ دو فندے سلپ کریں گے چار فندے اولٹے تو ایسے کرتے ہوئے ہم اپنے سٹی سلائز روز سکس ہم کپلیٹ کریں گے لاشٹ اکولتی طرف سے ٹھیک ہے اس طریقے سے تو اب آجائے روز سیدھے ہماری سیدھے طرف سے رائے چیٹ سے دیکھیں اب ہم کلر چینج کریں گے جو بھی کلر اپنے لئے ہے وہ لے لیجے اس طرح کیسے بیس کلر ہی ہماری اس کے بعد دیکھیں ایک ایک سٹس ہم نے سیدھا بنا دے یہاں سے دیکھیں کاؤنٹ کریں گے ایک دو اور یہ تین فندے سیدھے ایسے ایک سٹس کو لے کے چار فندے اب دیکھیں یہ دو فندے اور سر اے دو فندے ہیں تو آگے سے ایسے سلائے ڈال کر پوشٹ کریں گے صدfindہ ک ow کے دوسری زندے خل کریں گے اس کے بعد یہ ایسے سی دھا بنائیں گے比燃 لاندہ سیدھا تار الا ہے ڈیسے یہ στα preparation پہ ڈالائیں گے پیچھے کے فندے کو تو ایسے لیں گے اسے converts پر منائے گے پر آگے اس سے س recib solved کو ایسے سیدھا بنا دیں گے ایسا بنا سکتے ہیں پھر dance کو کھول کے بھی بنائے سکتے ہیں مرنے door دو پھر سے ہی ریپیٹ کریں گے ایسے ٹویسٹ کریں گے فندے کو لیں گے اور دونوں فندوں کو سیدھا بنائیں گے پہلے ایسے اب پیچھے سے اس والے فندے کو پہلے بنائیں گے ایسے اب فندے کو کھول لیں گے اور اسے آگے سے بنائیں گے اب چاہے تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں چاہے تو فندے کو ٹویسٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں تو ہماری رو سیبن کمپلیٹ ہو گئی ہے اس طریقے سے دیکھئے لاشٹ میں چار فندے سیدھے بنائیں گے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب جو میں نے یہ آپ کو آٹھ سلائے بنا کر دکھائی ہے اب کلر چینج کریں گے جب ہم ان آٹھ سلائے کو بار بار ریپیٹ کرتے ہو جائیں گے ہماری جو ڈیزائن ہے کچھ اس طریقے سے بن کر آ جائے گے تو آپ کو کیسا لگایا ڈیزائن کومنٹ کر کے بتائے گا مجھے امید آپ کو ڈیزائن پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اپنے فرنس ڈروپ میں ویڈیو کو اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی ڈیزائن اور پروجیکٹ جب بھی میں اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے دعوں میں ہمیں یاد کجے گا اللہ حافظ تینکیو